اس وقت کی بڑی خبر حریدوار کے دھنپورہ میں ساٹھ سے زیادہ ہندو پریواروں کے پلائن کی خبر آ رہی ہے اور اس سے ہر کمپ مجھ گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ڈر کی وجہ سے ہندو پریوار پلائن کو مجبور ہو گئے ہیں جیسے یہ خبر سامنے آئے حریدوار پرشاسن سے لے کر اترا کھنٹ سرکار تک کے ہاتھ پیر پھول گئے پرشاسن اب لوگوں سے گھر نہیں چھوڑنے کی اپیل کر رہا ہے کیا ہر دوار کا دھنپورہ گاؤں کے رانہ پارٹ ٹو بن رہا ہے ساٹھ سے زیادہ ہندو پریواروں نے دھنپورہ سے کیوں کیا پلائن کیوں اپنے پسٹینی گھروں کو چھوڑنے کو مجبور ہوئے ہندو پریوار گھروں کے بند دروازے اس پر لٹکتے یہ تالے یہاں کے حالات بتانے کے لئے کافی ہے جس مکان کو بنانے میں زندگی بھر کی پونجی لگا دی اب انہی گھروں کو چھوڑنے کو مجبور ہیں یہ لوگ ہر دوار کے دھنپورہ گاؤں میں زیادہ تر مکان کی ایک ہی داستہ ہے کہنے کو گھر ہے لیکن یہاں کوئی رہنا نہیں چاہتا لوگ مکان بیچ کر کہیں دور چلے جانا چاہتے ہیں مسلموں کے دوارہ یہاں پہ ہندو کوئی تیوہار نہیں منا لیا جاتا ہے اور ہر ہندو کے تیوہار پہ لڑا جگرہ کیا جاتا ہے اور فرزی مقدمہ ہندو پہ دذکرہ جاتے ہیں اور جو یوہ ہیں پڑ رہے ہیں ان کو نام لکھوائے جاتے ہیں ان کو نام لکھوانے پہ ان کو کلائن کو مجبور کر رہے ہیں یہ ہے پریمچند کا پریوار تین سال بعد اپنے گاؤں لوٹا ہے لیکن واپس لوٹنے کے بعد دہشت میں ہے پولیس نے جب انہیں ان کے گھر پہنچایا تو ان کے گھر میں توڑ پھوڑ تھی گئے اور تھمکی دی گئے ماملہ کیول پریمچند کے پریوار تک سیمیت نہیں پشلے ایک سال کے دوران بیس سے پچیس پریوار اپنا گھر چھوڑ کر جا چکا ہے انیس سو چورانوے کے بعد سانٹ سے زیادہ پریوار اس کاؤں سے پلائن کر چکے ہیں یہاں رہنے والوں کا عروب ہے کہ ایک وشش سمودائی کے لوگ ہندووں کا اتپیڑن کر رہے ہیں ان کے ساتھ مار بیٹ کرتے جس وجہ سے وہ پلائن کرنے کو مجبور ہیں یہ پلان تو پچھلے بیس سال سے چل رہا ہے کنے پریوار جا چکے جیب پر یہاں تھے لگ بگ ساٹھ پریوار یہاں سے جا چکے دوسرا ادرس مودائے ہے ان کا چال چلن ایسا ہے کہ ان کو نہ لڑکیاں سیف ہیں نہ لڑک بچے سیف ہیں کہیں نہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں اس طرقہ کی تھا کہ ان پر دباؤ بنا رہے ہیں ہندووں کے پلائن کے خلاف گاؤں کا ہی ایک شخص پنکس سینی انشن پر بیٹھ گیا جیسے ہی ماملہ سرکیوں میں آیا سادھوی براجی دھنپورا گاؤں پہنچ گئے اور راج سرکار کو کڑھ گھرے میں کھڑا کیا دے بھومی جیسی جگہ پر جو شانت پریے پردیس ہے مہا پر بھی ہندووں کو پلائن کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے سی ایم صاحب کو جلدی سے جلدی جو لوگ پلائن کر چکے ان پر گمبیرتا سے نینے لے کر کے انہیں اس گاؤں میں بسایا جائے اب یہ مددہ کرمانے کے بعد پورے اتراخن بی جی پی میں ہر کم مچ گیا بی جی پی کے مہامنتری نریش بنسل اور سلسط رمیش پوکریال پہنچے اور دھرنے پر بیٹھے پنکس سینی چودہ کو جوس پلا کر انشان ختم کرویا ساتھ ہی بھروسہ دلائیا کہ ان کی حرمانگ پوری ہوگی اور دھنپورہ کو کیرانہ پارٹون نہیں بننے دیا جائے گا پچاس ساتھ پریوار پلاین کر گئے اور یہ کوئی کم بڑی بات نہیں ہے کہ یہ کہرانہ بننے نہیں دیں گے ہم نشطی طرح سے جو پریوار واپس گئے ہیں میں ان کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ پنے اپنے اس میں آئے ہم ان کو پوری ہماری سرکار ان کو پورا پولیس پروٹیکشن دے گی ان کو ساماجیک اور سرکاری دونوں طرح کے ان کو سرکشہ ملے ہندو سماج پلاین کے لیے ایک خاص ورک کو ذمہ دار بتا رہا ہے لیکن گاؤں کے مسلم سمدائے اس آروپ کو غلط بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار آروپوں کی جانچ کرالے پلاین جیسی گھٹناوں کو ریپ کو ہاتھیاؤں کو روکنے کے لیے لگ مائز سادھی کیا روپ آئی مجھے لگتا ہے کہ لگ مائری جو سادھی ہوتی ہے ادرکاسٹ سادھی اس طرح کی گھٹناوں پر لگام لگ سکتی ہے کیونکہ اس سے ہندو میں چات پات کی جو دوستائیں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں صرف روٹی کے دوہار شیئر کرنے سے ہندو میں اٹھا نہیں آئے گا بیٹی روٹی دونوں کا دوہار ہندو میں ہونی چاہتے ہیں میرا نام کنچن بھارتی ہے گھر اور ہی پوشٹ بھرچوڑا دھانا بابو پڑھ ہی جلا مدھوانے میں سنتوز کے ساتھ چلی آئے ہوں اور سادھی کر لیوں اور 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 موسیقی موسیقی